آج ہمارا بیٹا ادھر دیان دو آج ہمارا پارٹنرشپ کا ڈے ٹو ہے سب سے پہلے پارٹنرشپ کے ڈے ون میں ہم نے کیا کیا ریکال کیا تھا فاس سب سے پہلے جب بزنس کو دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر سٹارٹ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں پارٹنرشپ جب بزنس کو دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر سٹارٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں پارٹنرشپ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ اس میں اونر بنتے ہو جب بھی آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہو اور آپ اس میں کیا بنتے ہو آنر بنتے ہو تو آنر بینہ پیسے کے نہیں بنا جاتا آنر بننے کے لیے کیا لگائی جاتی ہے کیا پڑے لگائی جاتی ہے جب بزنس کو جیسے میں نے کہا تھا دیپ شکا کو سٹارٹ کرنے والے ہم دو پارٹنر تھے میں اور لطا مرنم میں اور لطا مرنم نے ملکہ دیپ شکا کلاسز کیا کی تھی سٹارٹ کی تھی آپ دھیان سے سننا تو اسے ہم کیا کہیں گے پارٹنرشپ مکسد کیا ہے پروفٹ کمانا کی پروفٹ کو شیئر کرنا ہے مکسد کیا ہے پروفٹ کو شیئر کرنا کیونکہ جب پروپرائٹر ہوتا تو اکیلا بننا ہوتا ہے وہی ہے اور وہی اس کا بزنس ہے تو پروپرائٹر میں پروفٹ کمائے گا تو دیپ شکا میں پروفٹ رکھا رہے ہیں یا میرے پاس رکھا رہے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن اگر دیپ شکا پارٹنرشپ کے فارم میں ہیں دیپ شکا اگر کس کے فارم میں ہیں پارٹنرشپ کے فارم میں ہیں وہاں پہ دو پارٹنر ہوگا ہے دو تو پروفیٹ اگر دیپ شکھا میں رکھا رہے گا تو پھر وہ میرا نہیں ہے وہ پھر ہم دونوں پارٹنروں کا تو مقصد کیا ہے بولو پروفیٹ کو مانا کی پروفیٹ کو شیئر کرنا تو پارٹنرشپ is the relationship between کتے پرسنٹو اور مور پرسنٹ مقصد object ہے پروفیٹ شیئر کرنا بزنس چلاتا کون ہے یہاں تو سب ہی پارٹنر چلائیں سب کے بھی آپ پر کوئی ایک بھی چل جا سکتا ہے جیسے لٹا مرم اور میں یہاں پہ کون ہے یہاں پہ ہم دونوں کون ہے پارٹنر ہے مینجمنٹ کون دیکھتا ہے میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں نے کبھی بھی لٹا مرم کو دیکھا ہے نہیں لیکن آری آری چنتا مرم کو چودہ طریق کو آئے گی ٹھیک آپ لوگوں نے لٹا مرم کو دیکھا نہیں ہے اب دہاں سے سننا لٹا مرم کو دیکھا نہیں ہے لیکن کیا وہ sleeping partner ہے ہاں سپوس میں آپ کو کچھ سپوس لیٹ سے سپوس میں آپ کو کچھ مس بیہیو کرتی ہوں آپ کے ساتھ تو آپ اس مس بیہیو کے لیے میرے اوپر کیس کر سکتے ہو دونوں پہ کر سکتے ہو میرے اوپر بھی کرو گے اور لٹا مرم کے بھی کرو گے تو اگر ایک ایک پارٹنر کے دورہ کیے گے کام کے لیے کیا اکیلا وہ پارٹنر جمعہدار ہوتا ہے کیا سب ہی پارٹنر جمعہدار ہوتا ہے all the partners are responsible all the partners are responsible for acting one partner اسی لئے بولا گیا partnership دو ہیں دو سے زیادہ لوگوں کا relation ہے مقصد کیا ہے profit کو کیا کرنا share کرنا اور business یہاں تو سب چلیں گے یعنی اس کو انگلیش میں بولیں گے تو business سب چلیں گے یعنی اس کو انگلیش میں بولیں گے تو کیا بولیں گے carry it on by all or any one of them act for all any one of them نہیں any one of them act for all دیوشی کا کو چلا کو نت میں لیکن میں کیا اپنے لئے چلا رہی ہوں کہ بچوں جب بھی آپ کی بیٹا کیا ہوتی ہے نیان مینا جب بھی آپ کی partnership ہوتی ہے partnership میں ایک return agreement ہوتا ہے partnership میں کیا ہوتا ہے return agreement ہوتا ہے اس agreement میں لکھا رہتا ہے business کا نام کیا رکھیں گے business کا capital کیتا لگائیں گے business کو کون کون run کرے گا جو profit جو کمائے گا business اس کا profit sharing ratio کیا ہوگا تمہیں کیا رکھتا ہے profit sharing ratio میرا جیدہ ہونا چاہی میرا جیدہ ہونا چاہی تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ agreement میں لکھیں گے کون بندہ active partner ہوگا کون بندہ sleeping partner ہوگا active partner کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کام بھی کرتا ہے اور capital بھی لگاتا ہے sleeping partner کا مطلب کیا ہوتا ہے جو سکھ پیسے لگاتا ہے اب بہت سارے پڑھیں گے acting partner sleeping partner dormant partner بہت سارے partners پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن اب ایک بات سنو تو ان لوگوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے return کیا ہوتا ہے دھیان دو ان لوگوں کے بیچ میں return کیا ہوتا ہے agreement ہوتا ہے اس میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے name of the business establishment name business کا نام location کا نام capital contribute by each partner what's the profit sharing ratio profit sharing ratio کیا کیا ہوگا profit sharing ratio کیا کیا ہوگا یہ بھی ساری چیزیں بچوں کیا ہوتی ہیں بولو یہ بھی ساری چیزیں کیا ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے اور اگر کوئی بندہ active partner جیسے میں کون ہوں working partner ہوں نا working partner کو کتنی salary بھی جائے گی بچوں یہ بھی لکھا ہوتا ہے partner اگر business میں capital لگاتا ہے تو capital پہ کتنا interest دیا جا گیا یہ پورا میں نے کل clear کیا تھا اس کو capital پہ کتنا interest ملے گا یہ ساری چیز deed میں کیا ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے لکھنے کے بعد یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں and deed with the sign of all partners کو کیا کہتے ہیں بولو بچوں کیا پڑھا ہے میں نے partnership deed تو partnership deed is the return agreement کی oral agreement return agreement اگر suppose لتا مانم اور میں نے ہم نے کہا چلو بھائی ہم نونوں sisters ہے یا real sisters ہے ہم نونوں sisters ہے اور ہم نے کہا کہ چلو deed ویڈ نہیں بناتے deed ویڈ نہیں خوشہ کدھر دیکھ اس کو کھول دیڈ ویڈ اگر ہم لوگ نہیں بناتے دھیان سے سننا deed ویڈ نہیں بناتے ہم نے کہا کہ دیکھو ہم نے کہا کہ sister ہیں کیا deed بنانا ہم نے business اسے strategy دیا business legal ہوگا business illegal ہوگا business legal ہوگا business illegal ہوگا business ہم کیا ہوگا legal ہوگا اتنی بات clear ہو رہی بچوں business کیا ہوگا legal ہوگا in absence of deed business is legal لیکن پھر اس case میں اب آج ہم نو sisters لیکن ہو سکتا ہے پیسے کیلئی لڑائی ہو جائے ہو سکتا ہے پیسے کیلئی لڑائی ہو جائے اگر deed silent ہوگی تو بھارت یہ قانون Indian Partnership Act 1932 follow گا deed ہوگی تو بولو کیا ہوگا Indian Partnership Act 1932 follow according to silent of deed according to IP 192 profit sharing ratio بچوں میں نے کیا پڑھا تھا کیا ہوگا equal ہوگا کوئی بھی partner بھلے دن بھر business میں لگا رہے working کتا رہے 200% devotion دے اس کو salary پڑھا تھا مان کیا salary نہیں commission نہیں ملے profit sharing ratio profit sharing ratio کیا ہوگا equal interest on capital نہیں ملے interest on loan 6% پہ رہنم اتنی بات سمجھ آئی تھی پھر ہم نے کل پڑھا تھا partnership بچوں بات مت کرو پھر ہم نے کہا تھا partnership partnership میں کتے akaunt بنتے ہیں partnership میں front کھنسا akaunt ہوتا ہے بولو پہلا akaunt کھنسا akaunt ہوتا ہے trading account دوسرا akaunt کھنسا akaunt ہوتا ہے پہلا akaunt 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 دوسرا akaunt کھنسا kاؤ akaunt akaunt pndle account پکا دوسرا akaunt 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 pndle account تیسرا اکاؤنٹ کونسا اکاؤنٹ ہوتا ہے پی اینڈل کونسا بنے گا ایکروپی ایشن اکاؤنٹ یاد ہے نا چوتھا کونسا بنے گا پارٹنرز کیا آئے گا بچوں کیاپٹل اکاؤنٹ پانچوا کونسا بنے گا پانچوا کونسا بنے گا بیلینشی آیا بچہ سمجھ میں ٹھیک یہاں تک ہم کل پہنچ چکے تھے اب ہم آج سے پڑھیں گے اکاؤنٹس آف دہ پارٹنرشیپ کل تک ہم نے سب بیسک سیکھے تھے آج سے ہم پڑھیں گے اکاؤنٹس آف دہ پارٹنرشیپ بچوں اب ایک بات سنو سب سے پہلے بیٹا ہم لوگ کونسا اکاؤنٹ بناتے تھے بولو بولو نائی 11th میں یاد کرو سب سے پہلے کیا بناتے تھے جرنل یاد ہے نا سب سے پہلے کیا انٹری کرتے تھے جرنل یاد ہے جرنل کے بعد کیا بناتے تھے لیجر لیجر کے بعد کیا بناتے تھے ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس کے بعد کیا بناتے تھے فائنل اکاؤنٹ اب بچے ادھر دیکھو اگر یہ پارٹنرشیپ ہماری اگر ایز پارٹنرشیپ دیپشی کا کلاسس ایک پارٹنرشیپ میں ہے تو سب سے پہلے بقاعدہ ہم کیا بنایں گے جرنل انٹریس کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے جرنل انٹریس جرنل انٹریس کے بعد کیا بنایں گے لیجر لیجر کے بعد کیا بنائیں گے ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس کے بعد کیا بنائیں گے فائنل اگل حالانکہ یہ جرنل لیجر ٹرائل بیلنس ہم لوگ 11 میں سیکھ کے آئے ہیں سب وہی انٹریہں ہوتی ہیں جو پروپرائٹر کی انٹری ہوتی ہے سب سے پہلے بچہ ایتا دھیان سے سنو سب سے پہلے کیپیٹل لگائیں گے وہ کیپیٹل کی انٹری ابھی ابھی رکھ جاؤں اس کے بعد سیلری دیں گے بولو سیلری کی انٹری کیا ہوگی بولتے چلو سیلری اکاونٹ ڈیبیٹ ٹو کیش رینٹ دیں گے انٹری کیا ہوگی رینٹ اکاونٹ ڈیبیٹ ٹو کیش ٹوشن فی ریسیوئی انٹری کیا ہوگی چیش اکاونٹ ڈیبیٹ ٹو ٹوشن فی ڈیٹا سے کلیکشن ہوا انٹری کیا ہوگی چیش اکاونٹ ڈیبیٹ ٹو ڈیٹا کریڈٹر کو پیمنٹ کی انٹری کیا ہوگی کوئی پارٹنرشپ الگ نہیں ہے پورا پروپرائٹرشپ کی ہی کوپی ہے بس تھوڑی سے فائنل اکاؤنٹس میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے یہاں پر دھیرے دھیرے چینجز دیکھیں گے جنرل لیجر ٹرائل بیلنس میں فرق نہیں ہے اب آتے ہیں بیٹا کیس کی طرح فائنل اکاؤنٹس فائنل اکاؤنٹس میں پہلا اکاؤنٹ کون سا آتا ہے بولو پہلا اکاؤنٹ کون سا آتا ہے ٹریڈنگ ٹریڈنگ میں پہلون سا آٹما بن کیا ٹریڈٹس دائریکتatz ب forbidden اچھا بچو ٹریڈنگ کا ریزلٹ کیا نکلتا یادیں سب کو کہی بھول گئے ہو ٹریڈنگ کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے باش پوفیٹ پھر کون سا کاؤنٹ بنے گا چروفیٹ ان لاؤس اکاؤنٹ پوافیٹ ان لاؤس اکاؤنٹ کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے نیٹیا نیٹ پوافیٹ اور اس géکیااتے ہیں indirect expense or indirect income اتنی بات سمجھ جائیں دیپ شکھا میں بھی اگر دیپ شکھا ایک proprietorship ہے کی partnership ہے دیپ شکھا میں بھی اگر direct خرچے ہوں گے تو کہاں جائیں گے direct خرچے ہوں گے تو کہاں جائیں گے indirect خرچے ہوں گے تو کہاں جائیں گے P&L account میں اس کے بعد بنتا ہے profit and loss appropriation account اس کے بعد کونسا account بنے گا اس کے بعد کونسا account بنے گا بولو اس کے بعد کونسا account بنے گا P&L appropriation account ایک بات سن لو دھیان سے بچوں trading account ہمیں نہیں بنانا ہماری starting کہاں سے ہوگی P&L سے exam میں بھی starting P&L سے ہوگی لیکن ایک بار formality کے لیے بنا لو ایک بار formality کے لیے بنا لو کیونکہ آپ کے ہو سکتا ہے وائیوہ میں آئے چیزیں کیونکہ دیکھو بیٹا آرے یار بتا رہیں کیوں دیا ہے بتا رہیں reason دیکھو سب سے پہلے دیپشکہ میں direct خرچے ہوں گے ہاں یا نا دیپشکہ میں direct خرچے ہوں گے ہاں یا نا direct خرچے کہاں جائیں گے direct خرچے کہاں جائیں گے trading account میں ہاں یا نا چلو آجاؤ سب سے پہلے کرتے ہیں بیٹا کون سا account بنائیں گے جو لی بتاؤ trading ادھر دیکھو trading p handle handle p handle کیا آئے گا appropriation appropriation trading account p handle account اور کیا آئے گا بچوں p handle کیا آئے گا p handle appropriation account اتنی بات clear ہو رہی ہے بچہ بولو clear ہے بولو clear ہے سب سے پہلے مجھے بتاؤ trading account کے debit set کیا آتا ہے آہاں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے direct expenses good two opening stock ہاں یا نا پہلے کیا آئے گا two opening stock opening stock کے بعد کیا آتا ہے بچہ very good کیا net purchase لکھ دوں لکھ دوں net purchase تو مطلب معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے net purchase purchase minus purchase return اور کون سے خرچے آئیں گے direct expenses میں کیا کیا آتا ہے carriage invert carriage outlet بھی آتا ہے آتا ہے freight coal fuel power بیٹا پیکٹری تک سارے خرچے کون سے خرچے کلاتے تھے ہمارے direct یا دے پھر بولو بیٹا کہاں جا یہاں کیا آئے گا buy sales auktrai بھی آتا ہے شانتی buy کیا آئے گا کونسی sales net sales net sales کونسی sales آئے گی بچوں net sales اتی بات کلیہ رہے بولو کلیہ رہے ہیں چلو اب سنو دھیان سے اب آئے گی net sales اس کے بات کیا آئے گا بھائیا بولو اس کے بات کیا آئے گا بیٹا تھوڑا ادھا رو جائے ادھا رو جائے اس کے بات کیا آئے گا buy buy closing stroke ہاں یا نا چلو بچوں ڈائیٹ trading account کا result کیا ہوتا ہے جلی بولو trading account کا result کیا ہوتا ہے very good کیا آئے گا gross profit آیا بچھا سمجھ آگیا سمجھ یہ بچھو آپ کا ہو جائے گا کون سا account trading account اچھا یاد کرو اور کیا لکھتے تھے gross profit کیا لکھتے تھے very good gross profit کیا لکھتے تھے carry down لکھتے تھے نا gross profit carry down چلیں چلیں آگے بڑھیں آگے بڑھا جائیں gross profit carry down آئے گا اب یہ gross profit کہا جائے گا بولو یہ gross profit کہا جائے گا P&L میں gross profit کیا لکھو گے پاکا gross profit کیا لکھو گے brought down یہی ہوگا اب یہاں کون سے خرچے آئیں گے بچہ direct ایک بات بتاؤ salary کیا direct ہے indirect salary اب بیٹا ایک بات سن دھیان بزنس سے connected direct خرچے کہا جاتے ہیں بزنس سے connected direct خرچے کہا جاتے ہیں trading بزنس سے connected indirect خرچے کہا جاتے ہیں P&L میں لیکن بزنس سے connected بزنس سے connected جہاں دینا پارٹنر کے خرچے ہوں گے وہ جائیں گے P&L appropriation پارٹنر کے خرچے کہا جائیں گے P&L کہا جائیں گے appropriation میں بزنس سے connected باقی direct خرچے کہا جائیں گے P&L میں ویبھا کی salary کہا جائے گی P&L میں شیوام کی salary کہا جائے گی P&L میں شیوام سر کا payment کہا جائے گا پکا نا کہا جائے گا P&L میں شور میری salary کہا جائے گی P&L appropriation میں اچھا رگھرار سر کا payment کہا جائے گا P&L میں امینار سر کا payment کہا جائے گا P&L میں لگتا میں ہم کو salary دیں گے کہا جائے گی P&L appropriation بیٹا دھیان سے سنو باہر والوں کے سارے انہارے خرچے کہا جاتے ہیں P&L میں پارٹنر سے related خرچے کہا جاتے ہیں P&L appropriation میں پارٹنر سے related سارے خرچے کہا جاتے ہیں appropriation میں simple volume salary سلری کہا جائے گا P&L میں پکا شورا P&L میں کیونکہ وہ کس سے connected خرچے ہیں outsider سلری کہا جائے گا دلی بولو P&L میرے جتنے بھی expenses کہا جائیں گے P&L appropriation میں دیپ شکھا کے P&L میں سارے کے سارے کون سے خرچے اور ڈائرے خرچے کہا جائیں گے پیڈنگ میں اچھا indirect income کہا جائے گی P&L Indirect income کہا جائے گی پپکا indirect income کہا جائے گی P&L میں good دیان دو بچوں شانتی ادھر شانت رہو indirect income کہا جائے گی کیا مجھے پورے خرچے لکھنے ضروری ہے indirect expense کو چلے گا چلے بچوں دیپ شکہ classes میرے کو commission دیتا ہے کہا جائے گا final appropriation آپ سننا دیان دیں میں نے ایک دیان دینا میں نے اپنی بزنس کی گروہد کے لیے ایک salesman agent کو رکھا ہے دیان دینا salesman agent کہتا ہے کہ میرے میرے میں نے کوئی سننا بہت لوگوں کو بے وکوپ بناتے ہیں تم تو ایک کام کرو جتنا بزنس لے کے آوگے کالیجوں میں ہوتا ہے یہ اگر تم لوگ نے کالیجوں میں دیکھا ہوگا تو کالیجوں میں ایسا ہوتا ہے جتنا تو آپ بزنس لے کے آوگے نا اس کے اوپر ہم آپ کو 10% کا کیا دیں کامیشن کالیجوں میں بزنس لے کے آئے اسی لاکھ کتے کالی لے کے بزنس اسی لاکھ کالیج والوں نے اسی لاکھ دس پسند آٹھ لاکھ سیلز وین کو کیا دے دیا کامیشن کہاں جانا چاہیے پکا پینل ٹھیک پینل میں جائے گا اب سنو دھیان سے دیپ شکہ کامیشن کلاس میں پہلے تو ایک بات بتاؤ میں اور لتا مرنم الگ الگ پارٹنر ہے نا الگ الگ پارٹنر اپ سنو میں تو بنا رزلٹ کے محنت کرتی گئی کرتی گئی لتا مرنم چودہ تاریخ ہو آئی بولتی اتنا بڑا ایمپائر کھڑا کر دیا ٹھیک اب ہم آج بیٹھتے ہیں میں کہ کیا کرنا بیٹھ کے تو بولتی اچھا کام کر دی اتنی محنت کی تیرے کو کیا دیں گے تیرے کو کیا دیں سو ایفرٹ تیرے کو کمیشن دیں گے سلری کے الاؤو دیں گے میرے کو کمیشن دیں گے میرے کو کمیشن لتا بڑم دیں گے دیپ شکہ دیں گے اور وہ ڈیسیزن کون لے گا دیپ شکہ دیں گے لتا بڑم لے گی کہ میں بھی لوں گی ملے گا مجھے تو بھی مجھے ڈیسیزن لے نا پڑے گا لتا بڑم ملتی میرے حساب سے تیرے کو کمیشن جانا چاہیے لتا بڑم یہ نہیں بولے گی چلو میں تیرے کو کمیشن دیتی ہوں کیا وہ میرے کو کمیشن دے سکتی ہیں کیا نہیں کیونکہ میں ان کی امپلوئی نہیں ہم لوگ کون ہے آپ پارٹنرز پارٹنرز میں کل پڑھا کیا ہے میوچول ایجن ٹھیک تو دیپشی کا کلاس تیرے کو کیا دے گی ہم تیرے کو کیا دیں گے ہم تیرے کو کیا دیں گے کمیشن بتاؤ پارٹنرز کا کمیشن کہا جائے گا پارٹنرز کا کمیشن کہا جائے گا پروپیٹ اور پروپیشن پی اینڈل پروپیشن اور مینیجر کا کمیشن کہا جائے گا پکہ مینیجر کا کمیشن کہا جائے گا پی اینڈل مینیجر کمیشن کہا جائے گا بچوں بولو پی اینڈل اچھا اب ایک بات سنو دھیان سے سنو مینیجر کمیشن کہا جائے گا یہاں پہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا بتاؤں گی بات میں کیوں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا دو تین چیز پارٹنر سے ریلیٹیڈ پی اینڈل میں آتی اس کا reason بھی بتاؤں گی جنرل پارٹنر کے خرچے کہا جاتے پی اینڈل اپ پروپیشن میں یہاں پہ کیا آئے گا بچوں بولو نو یہاں کیا آئے گا نیٹ فوکس کرنا یہاں کیا جائے گا بچوں میرا نیٹ پروفیٹ اچھا ایک بات بتاؤ پروپیٹرشپ یہاں دے نا کی بھول گئے ہو یہاں دے نا پروپیٹرشپ میں یہاں لکھتے تھے نیٹ پروفیٹ ٹرانسفر ٹو کیا لکھتے تھے نیٹ پروفیٹ ٹرانسفر ٹو کیا میں جائے گا نہیں ابھی اس میں کون سے خرچے باقی ہیں کون سے خرچے باقی ہیں پارٹنرز کے کیا یہ پینل کمپلیٹ ہے نہیں پارٹ ہے تو کمپلیٹ پروپیٹر کے حساب سے اب کس کا بنا رہے ہیں پارٹنرشپ ٹو نیٹ پروفیٹ ٹرانسفر ٹو کہاں جائے گا پینل بولو کہاں ہو رہی ہے بچوں پکا نیٹ پروفیٹ ٹرانسفر ٹو پینل اپروپییشن یہاں پہ دو لائنے چھوڑ دینا جیسے میں نے چھوڑی یہ سمجھ آ رہی ہے کہاں نہیں اب سنو دھیان سے بچوں دیویٹ سیٹ کیا جاتے انکم جاتے کیا ایکسپنس دیویٹ سیٹ کیا جاتا ہے ایکسپنس اور کریڈ سیٹ کیا جاتی ہے انکم سمجھ آ رہی ہے دیویٹ سیٹ جاتے ہیں ایکسپنس اور کریڈ سیٹ کیا جاتا ہے انکم یہ نیٹ پروفیٹ کہاں جائے جلی بولو یہ نیٹ پروفیٹ کہاں جائے گا کریڈ سیٹ تو نیٹ پروفیٹ بچوں اب ایک بات سنو پارٹنر کی سیلری کہاں جائے پارٹنر کی سیلری کہاں جائے گی تو کیا لکھ ہوگے سیلری کی پارٹنر سیلری پارٹنر سیلری پارٹنر کا بوننس کہاں جائے گا апپرووپیأیشن میں کیا لکھ ہوگے اور ایک سیلری بوننس پارٹنر سیلری بinery سمجھ پارٹنر کو اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پارٹنر کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں انٹریش اور انٹریش ان کیا کہتے ہیں انٹریش conditioner katینی list کو دیتے ہو پارٹنر کو کس کو دیتے ہو کہاں جائے گا پینال کہاں جائے گا اپروپریشن میں ایک بیٹا سنو دھیان سے ادھا دھیان دینا بزنس اگر پارٹنر کو دیتا ہے تو فرم کا کیا ہے Expense بزنس اگر پارکٹر سے لیتا ہے تو فرم کی کیا ہے دھیان سے سننا اچھا ہے ابھی اس کو چھوڑ دو دیپشکہ اگر ویبھا کو کچھ دے گی تو دیپشکہ کا انکہ میں کی Expense Expense دیپشکہ تم لوگوں سے لیتی ہے کیا دیتی ہے تم لوگوں کو لیتی ہے تو تمہارے لیے تمہاری کیا ہے Expense نہیں تمہارے لیے نہیں دیپشکہ کے لیے کیا ہے Income ویسے ہی دیپشکہ اگر مجھے کچھ دیتی ہے تو کیا ہے Expense مجھ سے بائچانس کچھ لیتی ہے تو Income تو دیپشکہ آو سری بزنس پارٹنر سے لیتا ہے Interest on drawing کیا ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر سے سیکھیں گے کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر سے سیکھیں گے تو Interest on drawing فرم کی کیا مانی جاتی ہے Income کیا مانی جاتی ہے Income کیا ہوتی وہ سیکھیں گے اب ایک بات سنو بچو ادھر دیان دو بچے ادھر دھیان سے سننا بلکل دھیان دینا شانتی ادھر بات نہیں بچو ادھر دیکھو یہ ہوا نیک پروفٹ بولو ہاں یہ ہو گیا Interest on کیا ہو گیا بچو drawing Interest on drawing جرنلی انکم زیادہ ہوتی کیا Expense زیادہ ہوتے ہیں جرنلی انکم زیادہ ہوتی کیا Expense زیادہ ہوتے ہیں income زیادہ ہوتی ہے نی جرنلی اب ایک بات سنو بیٹا بچہ ادھر دیان سنو یہ ہوا net profit بولو ہاں اس میں سے partner کے خرچے minus کر دو ٹھیک ہے ویسے یہ profit کہاں جاتا ہے net profit کہاں جاتا تھا balance sheet میں capital میں جا کے add ہو جاتا تھا یہاں capital ایک جنے کی ہے کی دو جنوں کی ہے یہاں capital ایک جنے کی ہے کی دو جنوں کی ہے ایش اس کو بند کیا تھے بٹا capital کس کی ہے دو جنوں کی ہے تو یہ والا جو profit ہوگا اسے کونسا profit کا ہوگے یہ والا جو profit ہوگا اس کو کونسا profit کا ہوگے divisible profit یہ کس کو دو گے suppose یہ والا جو profit آیا ہے میٹا بچوں ادھر جان دو اگر یہ والا جو profit آیا ہے suppose آیا ہے تین لاکھ کتا آیا ہے یہ profit کتا آیا ہے تین لاکھ یہ تین لاکھ کس میں بٹے گا partners کس کس کے کون کون سے partners میں بٹے گا میرے ارے ابھی ہمارے دیپشکہ میں کون partner ہے لتا مہنا مار میں جیسے میں نے کہا تھا کی لتا مہنا کا share کتا ہے 70% اور میرا share کتا ہے دیپشکہ میں میرا share کتا ہے 30% profit کتا آیا تین لاکھ تین لاکھ کا 70% دو لاکھ دس ازار کون لے جائے گا لتا مہنا 90,000 کون لے جائے گا میں لے جاؤں گی اتنی بات سمجھ آئیں بائچاس ہم لوگوں کی deed ہے ہی نہیں deed silent ہے deed ہے ہی نہیں deed کیا ہے silent ہے تو ہمارا profit کون سے ratio میں بٹے گا کل پایا تھا کون سے ratio میں بٹے گا ایک والی اسے کہیں گے divisible profit کونسا profit کا ہوگے کونسا profit کا ہوگے کس کو distribute کروگے divisible profit distributed to partners اور partners کے کہاں جائے گا partners net profit کہاں جاتا ہے capital نیلا کے ایڈ ہوتا ہے نا تو لتا مہنا وہ میرے کہاں جا کے ایڈ ہوگا partners کے کہاں جائے گا capital اکاونٹ میں آرہے بٹے سمینھ سب سے پہلے کونسا آکاونٹ بناوگے trading trading میں کونے کونسے خرچے آتے ہیں direct کونسی انکم آتی ہیں digital trading کا result کیا رہتا ہے cross profit کیا رہتا ہے result gross profit پھر کونسا آکاونٹ بناتے ہو P&L P&L میں کونسے خرچے آتے ہیں direct terms income کونسی آتے ہیں standard P&L کا result کیا رہتا ہے net profit P&L کا result کیا رہتا ہے net profit پھر sert کیا بناوگے partnership چل رہی ہے میرا partnership چل رہا ہے پھر کیا بناوگے P&L appropriation P&L appropriation میں کون سے خرچے آتے ہیں partners related کون سی income آتی ہے P&L appropriation کا result کیا رہتا ہے divisible profit کیا رہتا ہے gross profit کھاں transfer ہوتا ہے P&L میں net profit کھاں transfer ہوتا ہے P&L appropriation میں divisible profit کھاں transfer ہوتا ہے partners کے capital account میں اتنی بات clear ہوئی بچوں تف ہے بولو تف ہے نائی trading direct خرچے direct income result GP transfer to P&L profit and loss account indirect خرچے indirect income result result net profit transfer to P&L appropriation P&L appropriation کون سے خرچے P&L appropriation کون سے خرچے partners related خرچے partners related income result divisible profit divisible profit کھاں transfer کروگے partners کے کہاں کروگے capital چلو فڈا فڈ سے اس کو بناؤ جلی سے on کر رہی ہوں جلی بناؤ بچوں پسیel پسیلی پسیلی آی پسیلی کنی پسیلی پسیلی سو پسیلی اور یہ profit and loss account میں جو تین لائنیں چھوڑی ہیں نا بیٹا وہ چھوڑ دینا بچوں کیونکہ ابھی اس میں مجھے تین دو چیزیں لکھوانے ہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا یہاں تک لکھ لو تو فلمیں آگے بڑھ اور اوپر ایڈنگ کیا ڈال ہوگے اوپر ہاں ایک بار بنا لو اگلی بار سے یہاں سے شروع کریں گے پین ڈال سے لیکن ایک بار سسٹمیٹک بنا لو کیونکہ پھر وہ وائی وائب اغیرہ میں ملک دکت کرتے ہیں تو تمہاری کاپی میں ہوگا نا تو ریکال کرنے میں آسانی ہوگی تمہیں جون کر دوں لو پہلے ٹریڈنگ آکاونٹ بنا لو اور ہمیشہ یہ جو دو لائنیں کھیچیں نا اس میں مطلب کیا لوگیں یہ کیا ہوتا ہے ٹوٹل یہاں دے نا یہ کیا ہوتا ہے ہم سیلز بیوٹ سائٹ آگیا ہاں کس نے کہا سیلز آگیا آرے آرے وہ سکرین میں ہوگیا ہے سیل کب کون سا میں نے کب لو بابا گلتی لو کش فونٹ بڑھا کر دیا اسی لئے سیل کیسے ابھی جندگی میں نہیں ہو سکتی سیل ریٹن ڈے بٹ ہوتا ہے نیچے کر دو نیچے کروں مچوں اسی لئے تو نیٹ سے لکھا اسی لئے تو میں نے نیٹ سے لکھا نیچے کر دوں بچوں اب اس کے بعد ابھی تو پہلے بہت بیسک باتا ہے جنرل انٹری کریں گے یاد رکھنا ایک چیز میری اسکول والے جنرل انٹری کچھ کرواتے ہیں کچھ اسکپ کرواتے ہیں کچھ بھی آ سکتا ہے جنرل انٹری بھی آ سکتا ہے لیجرز بھی آ سکتا ہے تو ہم جنرل انٹری کے ساتھ لیجر کریں گے ٹھیک ہے یہ مت بونلا کہ میڈم اسکول میں ٹیچر نے جنرل انٹری نہیں کروا ہی لیجر کروایا تمہارا اب 11th نہیں ہے پروڈکشن فنکشن سکپ کر دیں گے کاؤس فنکشن سکپ کر دیں گے سب کچھ آئے گا ہاں 11th میں بہت چیزیں سکپ کروائیں تھی یا 12th نہیں ہوگا ایسا ہاں ہے ابھی گھرام سب کچھ ہے اور سکرول کروں سب کچھ اور سکرول کر دوں अब low high yellow scroll यह कैस को वैसे लिख दूँ क्या type करके यह समझ आ रहा है divisible profit distribute to partners capital account चलो इधर देखो पहले पहले trading account का result फिर profit and loss account profit and loss account का result net profit फिर फिर profit and loss account का result net profit फिर फिर क्या बनेगा P&L appropriation account P&L appropriation का result divisible profit क्या इतनी बात समझ आई बोलो कि इत्ती बात समझ आई चलो अब बच्चों आते हैं अपन अगले action की तरफ ध्यान देना next ध्यान से सुनो यह तो मैंने बहुत basic बतायां अब अभी तक हमारी कोई starting नहीं हुई अब main starting होगी अपनी अब से बिलकुल focus करना धीरे धीरे कहानी के थू समझेंगे मैं दीपशिखा की ही बात करती हूँ दीपशिखा commerce classes की हम लोगोंने क्या बनाई होगी पहले क्या बनाई होगा plan coaching start करनी है coaching का क्या नाम रखना है DCC दीपशिखा commerce classes सकना है ध्यान देना coaching का नाम दीपशिखा commerce classes सकना है उसके बाद हमने क्या decide कि होगा कि मैंने का देख में लगाने को तयार हूँ capital 5 लाग मेरे पास 5 लाग capital रखी है लत्ता मेडम बोलती है ठीक है आप भले 5 लाग लगा में 8 लाग लगाने को तयार हूँ 8 लाग लगाने को तयार हूँ ध्यान देना बच्चो यार करो 11 में अगर अगर ओनर capital लगाता तो तो entry क्या करते थे cash account debit to बोलो न क्या करते थे cash account debit to capital account यहाँ पे capital किती आईए business में business में capital किती आईए 13 लाग और मैंने आप लोगों को वहाँ भी समझाया था जो बच्चे नहें वो ध्यान से समझो बटा जो बड़े बड़े amount होते हैं cash में नहीं होते हैं बड़े बड़े amount किस में होते हैं bank से होते हैं 10,000 से उपर की deal किस में करते हैं तो बैटा पहली entry क्या होगी बोलो पहली entry क्या होगी bank account क्या होगा debit bank account क्या होगा बच्चा debit 2 very good bank account debit 2 2 यहीं करते थे entry हम दोनों यहां के कौन है ओनर हम दोनों यहां के कौन है ओनर total capital किती तेरा लाग इधार देखो total capital किती बचो बोलो हाँ या ना ठीके अब काम होता गया साल भीपते कोई profit होते गये हम लोग profit को क्या करते चले share करते चले फिर share करते चले बाद में होने लगे जगड़े बाद में होने लगे क्या जगड़े अच्छा एक बाद बताओ उससे पहले बाद बताओ बैंक में पैसा जमा करवा है या कभी करा है किसी का SBA में अकाउंट है किसी का भी ले लो हाँ चलो उसका SBA में अकाउंट है میرا بھی اس بیائی میں اکاؤنٹ ہے اس کا بھی اس بیائی میں اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے کرشنا کا اور میرا میں نے بینک کو ایک لاکھ روپے دی اسی دن اسی سمیہ اون ٹائم مومنٹ یہ بھی آیا کرشنا کرشنا نے اس کو سیونٹی فائی تھاؤزن دیئے بینک کے پاس کتا کیش آ گیا ون لیک سیونٹی فائی تھاؤزن کل میں جاتی ہوں بینک کے پاس بینک پلیس میں کو میرا پیسہ دے تو میں ویڈرول کرنا چاہتی ہوں ایک لاکھ روپے بینک بولتی ہے ایک لاکھ روپے کہاں دیا آپ نے آپ نے تو کتے دیئے تھے سیونٹی پائی میں نے کہا کیا پاگلپن نہیں دکھا رہے میں ایک لاکھ دیکھے گئی ہوں تو وہ بولتی ہے نہیں نہیں ایک لاکھ روپے نہیں دیا بینک کیا کرتی ہے بولو بینک کیا کرتی ہے میرا ایک لاکھ روپے کا پیسہ کہاں ڈالے گی میرے اکاؤنٹ میں نا اور کرشنا کا سیونٹی پائی تھا ان کا پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گی کرشنا کے تاکہ بعد میں لڑائیاں اپس میں نہ ہو ویسے ہی کیا ہم دونوں نے equal capital لگائی ہے نہیں فیوچر میں لڑائیاں ہونے کے چانسز ہیں تو کیسے پتا لگائی اچھا میں تمہیں یہ entry ہو گئی یہ تو جو میں نے pen سے لکھا وہ کیا ہے ایک explanation ہے یہ journal entry ہو گئی اب اس میں کیسے پتا لگائی لڑتا وڑ نے کتی لگائی ہے اور میں نے کتی لگائی ہے بیٹا جب بھی capital introduce کرتا ہے partner ہم یہاں پہ ownerوں کو کیا کہتے ہیں ownerوں کو کیا کہتے ہیں partners سمجھ رہا ownerوں کو کیا کہتے ہو partners sure owner کی capital کو کیا کہتے ہیں owner کی capital کو کیا کہتے ہیں partners capital تو بیٹا یہاں پہ کبھی بھی جندگی میں two capital نہیں آئے گا two کیا نہیں آئے گا capital نہیں آئے گا پھر میڈم کیا آئے گا دیکھو یہ آئے گا اس میں اور اس میں فرق سمجھ آ رہا ہے ٹھیک اس میں اور اس میں فرق سمجھ آ رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے بینک اکاؤنڈ ڈیبٹ ٹو دی پاس کپٹل یعنی یہ پیسہ کس نے لگایا ہے میں نے یہ پیسہ کس نے لگایا ہے میں نے کتا لگایا ہے بھائی بولو کتا لگایا ہے پانچ لاکھ اور ٹو کیا آئے گا لطاس لطاس کپٹل کیا اتنی بات کلیے رو رہی ہے کتنا لطا وڑنے کتنا لگایا ہے آٹلا کیا اتنی بار clarity ہوئی تو جب پہلے سمجھ لو پھر کوشش کاف کریں گے پہلی entry کیا ہوگی bank account debit to capital account to partners capital رمیش ناریش بوت ہاتھ the partner and capital introduced by ناریش 5 lakh and رمیش 8 lakh بولو entry کیا ہوگی bank account debit to رمیش capital اور two ناریش capital ٹھیک سیما and رمیش partner and both the partners introduce the capital one lakh and two lakh respectively بولو entry کیا ہوگی bank account debit to سیما capital اور two رمیش capital جو بھی نام ہوگی بقاعدہ اپن کو آگے سیکھیں گے بقاعدہ ہر انسان کا نام ملے گا آپ کو یہاں پر ٹھیک بقاعدہ آپ کو ہر انسان کا کیا ملنا ہے یہاں پر بچوں ٹھیک ہر بندے کا بیٹا آپ کو کیا ملے گا یہاں دے ٹھیک اپ ایک بات سنو سب سے پہلے میں سمجھا رہی ہوں پھر میں جنرل entry پوری پراپر کرواؤں گی ٹھیک اور two کیا لکھو جلی بتاؤ two لتاس کیا لکھو گے capital account یہ لکھو گے na two لتاس کیا لکھو capital account اب سنو دھیان سے سننا بچوں ادھر دھیان دینا بٹا اب ہماری deed ہوئی ہے deed میں یہ لکھا ہے کہ working partner کو 20,000 par month آپ سے کیا دی جائے گی salary اب ایک بات اور بہت دھیان سے سننا یہ بات آپ پوری partnership میں کام آنے والی پہلی چیچ پارٹنر پارٹنر کو کبھی بھی کچھ دوگے نا دھیان دینا پارٹنر کو کبھی بھی کچھ دوگے وہ cash میں نہیں دوگے پارٹنر کو کچھ بھی دوگے تو اس کی capital میں دوگے پارٹنر کو دوگے تو پارٹنر کی capital بڑھے گی کی گھٹے گی بڑھے گی capital بڑھتی ہے تو ہم نے دیپشکہ اگر ویبھا کو salary دیتی ہے تو ویبھا کو salary cash میں دے گی کی capital میں دے گی cash میں دے گی دیپشکہ اگر مجھے salary دے گی تو capital میں دے گی سمجھ دیپشکہ اگر شیمان سر کو payment کرتی ہے cash آمی سر کو payment کرتی ہے cash لتا من کو payment کرتی ہے capital رگر سر کو payment کرتی ہے cash سمجھ آؤٹسائیڈر وں کو payment cash میں دیا جاتا ہے پارٹنر وں کو payment cash میں نہیں دیا جاتا پارٹنر کو payment کس میں ہوتا capital دینے سے پارٹنر کا capital بڑھے گا کی گھٹے گا بڑھے گا capital بڑھتا ہے تو credit اور capital گھٹتا لگا پہلے سنو دھیان سے پہلے پھر میں بات نے لکھو آرہی ہوں بھی اچھا آپ دیپ شکا کس کو salary دے گی مجھے کی لتن وڑھوں کو کی دونوں کو مجھے دے گی ورکنگ پڑھنا کون ہے میں اونا تو دیپ شکا مجھے salary دے گی 20,000 روپے پر دے گی میں نے capital کتی لگا ہے 5,000 لیکن دیپ شکا مجھے salary دے گی ہاں یا نا کتنا دے گی سالہ 20,000 پر مند نا بولتو رہی 2,000 کیا cash میں دے گی کی capital بڑھائے گی کس کی capital بڑھے گی میری کی لتا بڑھم کی میری capital بڑھے گی میری capital بڑھے گی تو capital بڑھتی ہے تو credit اچھا salary business کا income ہے کی expenses ہے expense account debit where entry kia ہوتی salary account debit to cash to bank to cash ہوگا لیکن کیونکہ یہ بیٹا کس کو دے رہی ہے partner کو بقاعدہ partner کا کیا لکھا جائے گا نا تو کیا لکھو گے دی پاس salary account debit دی پاس salary kia cash میں دے گی ہم نے سیکھا ابھی سیکھا ہم نے کیا سیکھا partner کو salary cash میں نہیں دی جاتی کس میں دی جاتی ہے capital میں تو میرا capital بڑھ جائے گا capital بڑھتا ہے تو credit تو 2 کیا جائے very good 2 کیا گا دی پاس دی پاس کیا گا capital اتنی بات سمجھائی رکھو نا آرہی سب آرہی رکھو جا 2 minute کتا کتی salary دے گی دی شکر میں کتی salary دے گی 2 lakh 40 000 چلو بچھو اب ایک بات بتاؤ بیٹا ادھا جان دو ہم نے capital کتی لگائی ہم نے capital کتی لگائی پانچ میں نے capital کتی لگائی پانچ لتا میرے 8 میری capital کتی ہوگی 7 40 پکا کی کچھا 7 40 ہوگی نا 5 cash میں لگائی 2 40 cash دیا کی کام کیا اور لتا میرے نے وہ کام نہیں کیا میں نے کیا تو میری capital بیٹی کام کبھی تو فل چاہیے نا میں next ہم نے initial cash میں کتی capital لگائی 5 کام تو سال کے آخری میں پتہ لگائی initial اگر میں یہ capital یہاں نہیں لگاتی پیسہ کہاں جمع کرتی bank مجھے 10% سے کیا دیتی interest اور deed میں لکھا دیکھو بھائیو ہمیں interest چاہیے ہمیں دیپ شیخہ دے گی یعنی partnership firm دے گی firm کے لئے interest کیا income کے expenses ہے interest firm دے گی نا میں تو firm کے لئے expense account debit تو وہ یہاں پہ ہوگی بیٹھا کیا interest on capital اس کو ہم short میں آگے سے کیا کہیں گے اس کو ہم short میں کیا کہیں آئی او سی ہاں ہاں سی interest on شانتی interest on capital account debit بیٹھا ایک بات بتاؤ interest کس کو دے گی کیا مجھے دے گی کی لطا وان کو بھی دے گی دونوں کو دے گی ہماری capital cash میں کتی لگی ہے میری کتی ہے تو مجھے کتی interest دے گی 5 لاکہ 10 10 10 10 ڈا سی آیا ارے deed میں لکھا ہے deed میں لکھا ہوتا تو interest on capital کتی دے گی مجھے کتی دے گی تو میرا capital بڑھے گا کی گھٹے گا میرا capital بڑھے گا کی گھٹے گا are you sure بولو نا مجھے کتا دے گی interest مجھے کتا دے گی interest 50,000 اور لطا مرم کو کتا دے گی بولو نا لطا مرم کو کتا دے گی کتا دے گی 80 سمجھا بچو سمجھا total interest کتا دے گی جلی بتاؤ 1,0030,000 آیا بیٹا اسی بات سمجھ ٹھیک پارٹنر کے خرشے کہا جاتے پی اینڈل کی پی اینڈل اپروپیشن پی اینڈل کہا جائیں گے اپروپیشن پکا نا ٹھیک اور پارٹنر کو پیمنٹ کیش میں جاتا ہے کیونکہ capital میڈ ہوتا ہے capital بڑھتا ہے تو گھٹتا ہے تو debit expenses debit expenses debit اب یہ تو کہانی تھی میری یہاں پہ آپ کو میری اور لطا گھنم کی کہانی نہیں ملے گی آپ کو یہاں پہ رمیش اما ایما جو عجیب عجیب نام ملیں گے اور practically ملتے ہیں ٹھیک ایک question کریں گے تو ابھی ہم پہلے basic concept کے حساب ایک journal entry کریں گے لکھو journal entries لکھو journal entries journal entries میں narration ابھی اپن پہلے لکھیں گے کیونکہ آپ کو سمجھانا ہے میرے کو ٹھیک ہے capital introduced by partner ہاں لکھنا ہے capital journal entry لکھو پہلی journal entry capital introduced by partner وہ entry کیا ہوگی capital introduced by partner وہ entry کیا ہوگی bank account debit اور ایک بات بتاؤ بیٹا بعد میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہو اس لئے پیسہ ہمیشہ کس میں جاتا ہے cash میں نہیں آتا کہاں جاتا ہے bank میں جنرل proprietorship میں آتا ہے پیسہ کہاں پر cash میں کیوں دیپ شکہ میں پیسہ رکھا یا میرے گھر پہ رکھا رہا بات الگ کی ایک ہے لیکن اگر partner کے گھر رکھا رہے اور دیپ شکہ میں رکھا رہے بات الگ ہے نا اب وہاں کتے لوگ ہو گئے دو تو بولو entry کیا ہوگی bank account debit 2 partners not partner اور بقاعدہ کیا لکھوگے بچوں بولو بقاعدہ کیا لکھوگے partner کا نام اگر گیتا رما امہ ہے تو entry کیا ہوگی bank account debit to گیتا capital رما capital امہ capital clear شاہر آیا بچہ سمجھ دوسری entry اچھا اب ایک بات سن ایک 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 سیکن پہلے در دیکھو دیان سے سن نا ویبھا کو پیمنٹ کس میں جائے گا کیا ایش میں شیو ہم سب کو کہا جائے گا کیا میرے کو کیا جائے گا کیا کیا میں پارٹنا کو کبھی بھی پیمنٹ کیش میں نہیں ہوتا اسی لئے بیٹا پارٹنا کے خرچے پروائیڈید ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پروائیڈید آٹھ اٹھ آؤٹسائیڈر کے خرچے پیڈ ہوں گے کی پروائیڈید ہوتے ہیں پیڈ پارٹنا کے خرچے کیا ہوتے ہیں پروائیڈید یہ جنرلی بہت اگر کوئی کنسپچول بہت زیادہ پوچھتا ہے وائیوہ میں کوئی ایکسٹرنل آتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے what is the difference between پیڈ اور پروائیڈید as for the concept of پارٹنر شیف بتا سکتے بتا سکتے ہو ٹھیک if any amount paid to outsider then it will be and the amount will be paid in cash therefore it is called paid but any expenses which are provided to partner then amount will be transfer in cash account کی capital account clear ہے ٹھیک آگے کی لکھ بتا ہو پارٹنر بولو پارٹنر سیلری کیا آئے گا بولو provided بولو entry کیا ہوگی پارٹنر کیا آئے گا سیلری account نہیں پارٹنر سیلری account کیا ہوگا بچھو debit to پارٹنر سیلری account debit to cash cash کی to partners capital پکا نا رما کو سیلری دے رہے تو رما capital شام کو دے رہے تو شام capital دیپا کو دے رہے تو دیپاس capital clear ہوئی پارٹنر سیلری کیا ہوگا بچھو بولو چلیں آگے بڑھے next پارٹنر کو commission دوگے بولو entry کیا ہوگی پہلے تو partners commission کیا ہے پیر کی provided سمجھ آرہا ہے partners کا commission provided بولو entry کیا ہوگی نہیں پارٹنر کم پارٹنر commission اکاوٹ کیا ہوگا بٹا بیر visible نہیں ہے visible نہیں ہے ایک سکر کب سے visible نہیں بٹا ابھی کی ابھی دو سکر ہو ہے اب دیکھو بٹا سنو partners commission account debit 2 کیا آئے گا بچو partners کیا جائے گا بٹا آرہا ہے سمجھ میں partners commission account debit 2 کیا جائے گا بچو partners کا کیا جائے گا capital clarity ہے بولو clarity ہے capital introduced by partner بولا entry کیا ہوگی bank account debit to partners capital partner salary provided ہوگا کی paid ہوگا provided بولا entry کیا ہوگی in account debit to partners capital partner commission provided کی paid provided بولا entry کیا ہوگی partners commission account debit to partners capital فڈا فڈا لکھو اس کو جلدی لکھ لیا سب لکھ 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 آرام پس لکھ ریانے بات نہیں چلو نیکس پچھو آؤ دیان سے سننا اب ایک بات بتاؤ آگے کیا کرو گے بولو انٹریس آن کیا دوگے کیا پیڑ پکہ انٹریس آن کیا پیڑ چلو آؤ بچو انٹریس آن کیپٹل بزنس کا انکام ہے کیا ایکسپینسز ہے جلدی بتاؤ انٹریس آن کیپٹل بزنس کا انکام ہے کیا ایکسپینسز اس کو شوٹ میں کیا کہتے ہیں بکہ آپ لوگ پورا لکھو گے میں شوٹ میں لکھوں گی کیونکہ میں ٹیچر ہوں تم لوگ سٹورڈنٹ ہوں ایرے یا لکھ لینا آیا سی مجھے مارک سوڈ نہ ملیں گے تمہیں مارک سوڈ نہ ملیں گے انٹریس آن کیپٹل اکاؤنٹ کیا ہوگا ڈیبیٹ کیش تو کیش تو کیش تو کیش تو کیش تو کیپٹل کیا بس کیپٹل تو پارٹنرز کیپٹل ٹھیک ہے تو کیا ہوگا نامی آیگا نا مٹا الگ الگ پارٹنر ہونے الگ الگ پارٹنر ہونے الگ الگ پارٹنر لگائی ہوگی نا ٹھیک ہے اب ایک اچھی چیز بتاتی ہو لکھو اتنا تو فرم ایک اچھی چیز بتاتی ہو مٹا ایک چیز ہو رہے جب آپ کو آئے گا نا انٹری کروگے بینک اکاؤنٹ ابھی پارٹنر کیپٹل اوپر لکھائے نا capital introduced by partner وہ کس میں لکھوگے narration میں narration میں کیا لکھوگے capital introduced by partner یہاں narration کیا لکھوگے partner salary provided یہاں narration کیا لکھوگے partner's commission provided being مت کرنا معلوم ہے being ہٹ چکا ہے ٹھیک بھائی صاحب میں تمہیں چار ریفریشر دکھاؤں گی ICI اپنا کیا بولتے ہیں NCRT کا جو سیمپل پیپر ہے وہ دکھاؤں گی اس کے بعد KV کا جو سیمپل پیپر ہے دلی سے جو آتا ہے وہ دکھاؤں گی اس کے بعد تم ڈیسائٹ کرنا تمہیں being لگانا ہے تو لگا لینا اپنی رسک پہ نہیں لگانا ہے نہیں لکھنا ہی نہیں ہے لکھنا ہی نہیں ہے شان اب چلو بات ایک بات بتاؤ practically بات بتانا یہ دیپ شکاو کومرس کلاس ہے میں نے capital کتے کی لگا میں نے کام کتے کا کیا دو چالیس میری capital کتے ہو گئی ساچ چالیس بس ساچ چالیس ہے ساچ چالیس پلس پپٹی کا IOC ملا میرے کو بتاؤں میری capital کتے ہو گئی سات لاہ نبیہ جا میرا پیسہ دیپ شکاو me کتہ lekھائی 5 lakh کی 7.90 میرا پیسہ پانچ لاہ نہیں رکھائے کتہ لگا ہے کیش میں گھر سے کتہ لائی without cash میں گھر سے کتہ لائی 5 lakh اب سال کے آخری دن اکاؤنٹ میں میرا پیسہ کتہ رکھائے 7.90 اچھا اب ایک بات سنو دھیان سے سننا تم لوگوں کے پیرنس جواب میں ہے ان کی سیلری آنا کہاں آتی ہے بینک میں آتی ہے اکاؤنٹ میں آتی ہے تمہارے پاپا بولتے ہیں اس مہینے سیلری آئی دھیان دینا شانتی سے سنو تمہارے پاپا بولتے ہیں اس مہینے سیلری آئی اکاؤنٹ میں آئی آگا در ہزار روپے بولتے ہیں بیٹا کوئی پرو Christie ہمارے پاس بہت پیسہ ہے پیسہ بس کہاں رکھا ہے اکاؤنٹ میں تو کیوں ٹینچن لے رہا ہے تو تم لوگوں کو کوئی چیز چاہیے تمہاری ممی کو کچھ گھر کے لیے ہاؤسولڈ آئٹمز خریدنے آپ کی ممی کو بولتے ہیں بہت پیسہ رکھا ہے شان تر ہو بس پیسہ رکھا ہوا ہے تو ممی بولتی گھر کے خرچوں کے لیے کیا میں پیسے کا اچھا اڈالوں گی گھر کے خرچوں کے لیے تو میرے سے باہر والے مانگیں گے نا ٹھیک ہے ویسے ہی میرا دیپشکہ میں کتنا پیسہ رکھا ہے پانچ لاکھی سیون نائنڈی پکا میرا دیپشکہ میں کتنا خرچہ کتنا بیلنس رکھا ہے سیون نائنڈی اب میرے گھر والے بھی ہیں وہ بھی میرے سے ایکسپیک کرتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی کچھ خرچہ کرو میرے ممی بولتی ہے چل تو مارکٹ تو لے کے چل میں نے کہا مارکٹ تو لے کے چلوں پیسہ تو کیش میں ہے ہائی نہیں تو بولتی ہے پیسہ تو صبح ساتھ لے کے رات کے نو بجے تک پاگل بیٹھی ہے جو تو کنا کام کر رہی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں چنکا مت کرو بہت پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ رکھا کہا ہے بینک میں نہیں دیپشکہ کی پر رکھا ہے بہت پیسہ ہے لیکن رکھا تو کیا وہ لوگ ایکسپیکٹ کریں گے ایسے میں ٹھیک ہے ہم تو انمرید ہیں ہمیں تو ایکسپٹ کر لیں گے لیکن سوچو اگر یہی ہزپن اور وائپ ہوں کیا وائپ ایکسپٹ کرے گی اس کو ایسے کو بہت پیسہ بس بزنس میں رکھے لاؤ گھر میں کچھ مطلع ٹھیک کیسا ہو سکتا ہے گھر میں بچوں کی ٹوشن فی بھر نہیں ہے بہت پیسہ فرم میں رکھا ہے مطلع میرے سے بچوں کو ٹی شیٹ دلانی ہے بچوں کو مارکے لے جانا ہے سبجی خریدنی ہے بہت پیسہ لیکن لکھا کا ہے فرم میں جو بھی دیتی ہے نایے کیش میں نہیں دیتی کہاں دیتی ہے کیپیٹل میں لیکن گھر کے خرچوں کی لیے پارٹنر پیسہ تو اٹھائے گا نا پیسہ اٹھانے کیلئے بہت سے ڈاکہ ڈالے گا کی فرم سے اٹھائے گا فرم جو بھی اس کو دیتی ہے ان فرم آف سیلری بونس کمیشن سارا کیپیٹل میں اٹھ کرتی جب بھی پارٹنر خرچہ اٹھاتا گھر کے خرچوں کی لیے گھر کے خرچوں کی لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی پیمنٹ کیش میں نہیں ملتا ہم لوگوں کا پیسہ کہاں جاتا ہے کیپیٹل میں پھر گھر کے خرچوں کی لیے جب پیسہ اٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بیٹا ڈرون اسے کیا کہتے ہیں اتتی بات سمجھ آئیں اچھا اب ایک بات بتاؤ میری کیپیٹل کیتی میری کیپیٹل کیتی سیون لائک نائی تھی اب میری مامی بولتی ہے کہ بھائی ابھی کچھ پیسہ لے کے ایک لاکھ روپے لے کے کچھ خرچہ کرنا ہے میں نے کہاں نہیں نہیں رکھا رہنا ہے دو دیب شکاہ میں کہ ایکسپ کریں گی سبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اچھا کیا یہاں کے لیے سب محنت میں کرتی ہوں کہ گھر والے بھی ہیں سپورٹنگ رول میں بٹا اب اسی بات ہے گھر والے ہیں تب ہی ہم یہاں بیٹھیں اگر گھر والے سپورٹنگ رول میں نہیں ہوتے تو کہیں نہ کہیں ہماری وہاں کی بھی رسپونسیبیلیٹی تو بٹا پارٹنگ کی پارٹنگ رسپونسیبیلیٹی ہمیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو گھر کے خرچوں کے یہ بچہ جب پارٹنگ پیسہ اٹھاتا ہے پہلے فرم دیتی ہے پارٹنگ کو کیپیٹل کے فرم پھر گھر کے خرچوں کے لیے پیسہ پارٹنگ اٹھاتا ہے تو بچوں سے کیا کہتے ہیں ڈروائنگ تو بچوں جب ادھر دھیان دینا بیٹا دھیان سے سننا جب یہ آپ کی بیٹا ادھر دھیان دینا جب ڈروائنگ ہوگی تو انٹری کیا ہوگی ڈروائنگ اکاؤنٹ ڈیبیٹ سمجھنا ادھر دھیان سے ڈروائنگ اکاؤنٹ کیا ہوگا ڈیبیٹ to نہیں نہیں to cash to bank to cash to bank to cash بیٹا گھر کے خرچوں کے لیے تو cash اٹھائیں گے نا گھر کے خرچوں کے لئے کیا اٹھائیں گے کیش اٹھائیں گے بینک میں بیٹرول کریں گے ابھی رکھنا بتا رہی نا وہ بھی بتا رہی دو منٹ او جا وہ آ جائے گا سمجھ میں کیا پیٹل کیوں نہیں ہوگا سنو بچوں سننا نیان دیں میں نے گھر کے خرچوں کے لئے کتا اٹھایا میں نے گھر کے خرچوں کے لئے کتا اٹھایا ایک لاکھ اب دھیان دینا بٹا فوکس کرنا میں نے گھر کے خرچوں کے لیے کتا اٹھایا لگتا میں ہم نے گھر کے خرچوں کے لیے اٹھایا ہی نہیں پیسا ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا وہ انکم نہیں جاتے ان کے husband انجینئر ہیں ٹھیک دو لاک روپاں کی منتلی سیلری ہے نہیں اٹھاتی وہ پریکٹیکل ہی نہیں اٹھاتی دیپ شیگہ سے پیسا ان کا پورا پیسا کہاں رکھا رہتا ہے ان کے کہاں رکھا رہتا ہے capital میں رکھا رہتا ہے سمجھا رہے ہیں کہاں نہیں ان کا پورا پیسا ان کے capital میں رکھا رہتا ہے نہیں اٹھا شانتی وہ گھر کے خرچوں کے لیے پیسا نہیں اٹھاتی کیونکہ ان کے گھر کے خرچے کون چلاتے ہیں ان کے husband چلاتے ہیں ان کا پیسا کہاں رکھا رہتا ہے دیپ شیخہ میں الگ سے میرے account میں رکھا رہتا ہے کہ ان کے capital میں رکھا رہتا ہے تو یہاں drawing کس نے کیا business کا cash گیا میں نے کتا drawing کیا بولو نا میں نے کتا drawing کیا one lakh چلو اچھا ایک کام کرتے ہیں سنو انہوں نے بھی drawing کیا انہوں نے بھی drawing کیا بھیس ہجا بتاؤ business کا cash کتا گیا بولو نا business کا cash کتا گیا ایک لاکھ بھیس ہجا اب سنو اب ادھر دیکھو بچوں ادھر دیکھو میری capital کتی ہے میری capital کتی ہے پانچ تھی پانچ پلس 240 کتا ہوتا ہے پانچ پلس 240 740 ٹھیک ہے 740 740 اور کتا تھا 50 کتا 790 میں نے کتا ویڈرول کیا 790 790 790 میں سے 1 لاکھ گیا کتا بچا 690 لیکن یہاں ابھی بھی میرا کتا دیکھ رہا ہے اکاونٹ کے ساب سے میرا کتا دیکھ رہا ہے بولو نا 1 لاکھ میں نے ویڈرول کیا 20 اجا لتا بیڈرول کیا 20 اجا لتا بیڈرول کیا لیکن میرے اکاونٹ ابھی بھی 790 دیکھ رہا ہے بیٹا اس میں کیسے پتا لگے گا میں نے کتا ویڈرول کیا لتا مرد میں سب سے پہلے تو باتو ڈرولنگ سے capital کم ہوگا capital بڑھتا ہے تو capital بڑھتا ہے تو گھٹتا ہے تو capital بڑھتا ہے تو گھٹتا ہے تو میرا capital jack کیا ہوگا debit ہوگا کی credit ہوگا dipass بولو کیا ہوگا capital account کیا ہوگا debit کتے سے ہوگا dipass capital good dipass capital کتے سے ہوگا ایک لتاس کےپیٹل کتے سے ڈیویڈ ہوگا بولو لتاس کےپیٹل اکاؤنٹ کیا ہوگا ڈیویڈ کتے سے ہوگا بولو کتے سے ہوگا بھی سجا ٹو یہ کئے کا پیسہ ہے یہ کئے کا پیسہ ہے یہ کئے کا پیسہ ہے چلو مایری کتے سے ہوگا میری کتے کی pap�로 کتی ہے پانچ پانچ پلس دو چالیس پلس پچاس سانچ چالیس پلس پچاس سوہ ناائنٹی سوہ ناائنٹی میں سے کتا گیا سوہ ناائنٹی میں سے کتا گیا ایک لاہ کتا بچا سکس نائنٹی آگئی میری capital اب سنو اس کو capital کیوں نہیں لکھا drawing to capital لکھنا چاہیے نا drawing to capital لکھتے تو capital کیا ہو جاتا drawing to capital کیا ہو جاتا بڑھ جاتا drawing to capital لکھتے تو بچوں capital کیا ہو جاتا بڑھ جاتا آیا ہلو ہاں بولو بچوں بولو entry کیا ہوئی دیکھو شانتی drawing account debit to کیا ہو گیا cash drawing to account debit to اگر drawing account debit to کیا ہو گیا capital account ہو کر ہوتا تو کیا ہو جاتی تو capital increase ہو جاتی پہلے drawing کیا پھر drawing سے capital کیا کر دی کام کر دی drawing سے capital کیا کر دی کام یاد ہے 11th میں capital میں سے drawing کیا کر دیتے تھے minus reason یہی ہے reason یہی ہے drawing سے capital کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی آیا بچوں سمجھ میں تو اب ادھر دیکھو بچہ اب اگلا لکھو cash withdrawal by partner یعنی کائے کے لیے withdrawal کرے گا withdrawal ہمیشہ جنرلی جب بھی withdrawal لکھا ہوگا وہ کس کے لیے کرے گا cash withdrew by partner cash withdrew by partner بولو entry کیا ہوگی کتی entry ہوں گی ایک کی دو بولو ایک کی دو دو بولو entry کیا ہوگی very good cash withdrawal by partner بولو entry کیا ہوگی cash withdrawal by partner entry کیا ہوگی drawing drawing account debit to capital to cash very good very good to cash کیا آئے گا bank account بس ایک ے entry ہوگی اس کی ھائی پڑ ہوگی اسی میں دو entry ہوں گی اس میں six entry دالوں گی اسی میں دو entry ہوں گی اسی میں دو entry ہوں گی بولو entry کیا ہوگی partner کا capital بڑے گا کی گھٹے گا گھٹے گا drawings اے partner کا capital گھٹے گا بولو entry کیا ہوگی partners partners capital accounts دائے بے تو بچوں کیا جائے گا تو کیا جائے گا بھائی آیا سمجھ میں بولو سمجھ آیا تف ہے سمجھا آ رہا ہے بچوں سمجھ لکھو لکھ لیا لکھو دو منٹ اوٹ جو سمجھ آیا لکھ لیا خشان فالکو نہیں آیا بچوں سمجھ لائی تو چل دو اس کو اندھیرہ لگ رہا ہوا اون لائن والوں کو بچاروں کو آیا بچوں سمجھ یہ دیکھ ایسا آ رہا ہے مچھل مچھل موں میں اب دیکھ کے تاک لیر ہے اب دیکھ کے تاک لیر ہے اب کلیر ہے آف کم مچھل ہوگا ہے ایسا لگتا ہے تم دیپ شکہ کلاسز نہیں آئے ہو تھیٹر میں آئے ہو ابھی تو اچھا ہے شکر وانا وہ نہیں لگوایا ہے ابھی تمہیں وہ سوچی نہیں لگانے کو نہیں نہیں وہ تو لگ جائیں گے وہ تو لے 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 انٹریکٹر پینل نہیں نہیں ابھی اسی سا لگ جائے گے اسکول نے لگے شاید بزیدل سمارٹ بورڈ پڑاتے ہیں اس سے پڑاتے ہیں اس سے پڑاتے ہیں ووڈ کوئی چھوٹا بھی نہیں کیا دوسری ابھی رکھ چاہ سنا کیا ہے شنٹرڈیوز بائی آنر بولا انٹری کیا ہوگی کیا ہے شنٹرڈیوز بائی پارٹنر بولا انٹری کیا ہوگی bank account debit to partners capital پارٹنر کو سیلری دوگے کیش میں کی پروائیڈ کروگے سیلری بزنس کا ایکسپینسس ہے بولا پارٹنر سیلری پروائیڈ انٹری کیا ہوگی ڈیبیٹ to cash to cash کی to partners capital پارٹنر کو کمیشن بھی دوگے بولا انٹری کیا ہوگی پارٹنرز کمیشن اکاون ڈیبیٹ to پارٹنرز capital پارٹنر کو بونس بھی دوگے انٹری کیا ہوگی پارٹنرز بونس اکاون ڈیبیٹ to پارٹنرز کپیٹل ٹھیک آپ پارٹنر کو ڈیو سی بھی دوگے بولا انٹری کیا ہوگی انٹری کیا ہوگی انٹریز کپیٹل اکاون ڈیبیٹ to cash کی پارٹنرز کپیٹل پارٹنرز کپیٹل ٹھیک پھر پارٹنر گھر کے خرچوں کے لیے پیسہ اٹھائے گا کیا ہوگی drawing drawing account ڈیبیٹ to cash پھر کیا ہوگی پارٹنرز کپیٹل اکاون ڈیبیٹ to ڈیبیٹ ڈیبیٹ ٹھیک ہے اتنی بات کی لیے روئی چلو اب اس کے بعد کم سے کام آپ لوگ کچھ نہیں تو پورا ایک پیس چھوڑوگے کیونکہ اسی میں مجھے ابھی پانچ جنرل انٹریہ کروانی ہے اسی میں مجھے ہاں چلو یہ کام کرو نہیں نہیں ایک پیس چھوڑ دو سیمپل ایک پیس چھوڑ دو اور کچھ نہیں سیمپل ایک پیس چھوڑ دو اب لکھوگے آپ ایک کوشن لکھو اے بی سی دوں روی اما کانٹا دوں روی اما این کانٹا ایسے سے عجیب عجیب نام دیں گے تمہیں جیٹھا بھی ہے ہاں جیٹھا لال بھی ہے اس میں اور چمن دیپ بھی ہے اور بھائے عجیب بہت عجیب عجیب نام ہے جب کوشن پڑھو گے نا ہسی آئے گی ٹھیک ایک اور بھی اے بہت نہیں عجیب ہی نام ہے ایہ ایا اینڈ لیا کچھ ایسا بھی نام ہے بہت سارے نام ہیں روی اما اینڈ شرما روی اما اینڈ شرما اچھا کانٹا لے نا اللہ بھائی روی اما اینڈ کانٹا آر پارٹنر کیپٹن انٹریڈیوز بھائی کیپٹن انٹریڈیوز بھائی کیپٹن انٹریڈیوز بھائی روی ثری لیک اما فور لیک کانٹا نائن لیک ایو سی لیک کوئی دکت تو نہیں ایو سی اٹھا ریٹ آف ایو سی اٹھا ریٹ آف 10% اما اینڈ کانٹا سیلری اما اینڈ کانٹا سیلری 20,000 پر منت ایچ ایچ اینڈ اینڈ کانٹا سیلری 20,000 پر منت ایچ پر منت ایچ دونوں کو 20-20 دی جائے گی اینڈ اینڈ رمہ انٹائٹل انٹائٹل یا نی انٹائٹل ماذا سمجھتے ہو حق دار اینڈ رمہ انٹائٹل اور کمیشن روپیز 50,000 آیو رمہ انٹائٹل دروائنگ آف رمہ امہ انٹائٹل ارے یہ کیا ہے امہ کانٹا یہ رمہ کانسے آگیا روی یہ بھائی یہ بچو روی یہ تھے روائنگ آف کوئی نام تچین نہیں ہو رہا نا ہاں دو میں درائنگ آف روی 50,000 امہ 2,000 دونوں میں فرق ہے درائنگ آف روی 50,000 امہ 2,000 دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے وہ پرمانت ہے وہ پرمانت ہے اور وہ یہ آرے ٹھیک ہے اور کانتا 7,000 پرمانت پاس جرنل اینٹری کر سکتے ہو نا کر سکتے ہو چلو کرو سٹارٹ پانچ منٹ کا ٹائم دے رہی ہاں لکھو لکھو کوشن ہوتارو آپ کے ago ہاں لکھو ایک پر چود fit ایک پر چھونا ہے ہاں ایک پر چھونا سپ ایک پر چھ ابھی کیونکہ اس میں جرنل اینٹری 하ڈا باقی بھی ہوں گی کم فوٹا موسیقی پوشنٹ آپ نے ڈرو کری دیا پہلی اینٹری کیا ہوگی بینک اکاؤنٹ کیا ہوگا ڈیابیٹ دیان دے نا بیٹا دیان سے سننا بینک اکاؤنٹ کیا ہوگا ڈیابیٹ ٹو ٹو کیا ہے ڈیابی ٹو روی کیپٹل ٹو کیا ہے ڈیابیٹ روی نہیں لکھوگے رویس کیپٹل ٹیک ہے ٹو ٹو بودوں اوماس کیپٹل ٹو اور بودوں اب سنو شھ بینک اکاونٹ روی کیپٹل بیٹا بینک میں لمسم پیزا جائے گا روی میں کتی کیپٹل جائے گی بچوں روی نے کتی لگائی اکا روی نے 3 لیک اوکے اوما نے 4 لیک اوما نے 4 لیک اور کانتا نے کانتا نے کتی لگائی آیا کتی بات سمجھ آئی کانتا نے بچوں کتی لگائی اب کیا کریں بچوں اب کیا کریں IOC دینا IOC دینا IOC بزنس کا income کی expenses expense account کیا ہوتے ہیں تو پورا لکھو گے interest on capital account ویڈا بیوگ بیٹا IOC کس کس کو دوگی اس سے fake کو کتی لگو سب کو دوگی نا یعنی تو کیا جائے رجلی بتا two روی capital two اوما's capital اور two کانتا's capital اب ادھر دیکھو 3 لاکھ 10% 3 لاکھ 10% 4 لاکھ 10% 9 لاکھ 10% نبیہ جا یہ آیا ہے سمجھ ٹھیک سمجھ آیا entry کیا اور انٹرسون capital اکاؤنٹ ڈیٹو روی capital toe mas capital اور 2 کانتہ capital اب ادھر دھیان دینا بچھا اس کے بعد اماؤ کانتہ کو کیا دینی ہے salary بولو پہلی بات تو entry کیا ہوتی ہے پارٹنر کو جب salary دیتے ہو بولو entry کیا ہوتی ہے جوڈ بولو کیا ہوتی ہے پارٹنر salary اکاؤنٹ ڈیٹ اب ادھر دیکھو پارٹنر کو کون کو نے جب دو سے زیادہ لوگوں کو سیلری دو نا تو بچے ایک کام کرنا ادھر دیکھو اینٹری کیا ہوگی پارٹنر سیلری اکاونٹ اکاونٹ ڈیبیٹ پارٹنر سیلری اکاونٹ ڈیبیٹ ٹو 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 پارٹنر سیلری اکاونٹ لگ سکتی ہو کیا پھر کیا لکھنا پڑے گا اوماس کیپیٹل سمجھے ٹو کیا لکھنا پڑے گا اوما نہیں بھلے تم چاہو تو یہاں پہ یہ بھی کہ سکتے اوماس سیلری اکاونٹ ڈیبیٹ کانٹا سیلری اکاونٹ ڈیبیٹ اوماس کیپیٹل اور ٹو کانٹا س کیپیٹل دیکھو کھرچے ساتھ میں سنو کھرچے چاہو تو ساتھ میں ڈال سکتے ہو لیکن جب کپیٹل کی بات آگی تب الگ الگ جائے گا کھرچے چاہو تو الگ بھی کر سکتے ہو ساتھ میں ڈال سکتے ہو اتنے لمبے لمبے کوششن ہوتے ہیں کہ کھرچے الگ الگ کرنے سے نا کوششن بڑا لینڈی بن جاتا ہے اسی لگے خرچے ساتھ میں ڈالیں گے لیکن کپیٹل کبھی بھی ساتھ میں نہیں دکھائیں گے کپیٹل کیا دکھاؤگے الگ الگ تم نے یہ کیا ہوگا تم نے انٹری کیا ہوگی رماس اوماس سیلری اکاونٹ ڈیبیٹ کانٹا سیلری اکاونٹ ڈیبیٹ ٹو ماں کپیٹل اور ٹو کانٹا وہ بھی الگ الگ چلے گا کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یاد رکھنا ایکسپینسز چاہو تو ساتھ کرو سکتے ہو کپیٹل کبھی بھی ساتھ نہیں کرو یہاں میں نے دیکھو آئیو سی ساتھ کیا نا کیا تھا آئیو سی ساتھ آئیو سی کیا ایکسپینس ہے نا ہاں آئیو سی کیا ایکس کتنا تا یہ آئیو سی مان لیک اور کپیٹل کتی تھی سمجھے آیا سمجھ ہاں بتاؤ بچو پارٹنر کی سیلری کتی ہے دونوں کی سیلری کتی ہے بیس ہزار پارمند دینا یعنی دو چالیس دو چالیس یعنی فور لیک ایٹی تاؤگن فور لیک ایٹی تاؤگن یہاں کتی ہو جائے گی ٹو لیک فورٹی تاؤگن سوشتی آرہے مٹا سمجھ آرہے آرہے مٹا تاجند کلیر کس نے یہ آئیو انٹری کس نے کی ہے یہ والی کی ہے چا یہ والی کی ہے چلا ملد جس تم نے کیا کی ہے الگ الگ کوئی دکھر نہیں غلط نہیں تم نے کیا کی چلے گا تم نے کیا کی چلے گا تم نے یہ کی سب چلے گا ہر چیز جائز ہے بس کیپیٹل اکاؤنڈ ڈالا کھونا چاہیے ٹھیک ہے ایک کا پیسہ دوسرے کے اکاؤنڈ پہ نہیں ڈالنا کلیر آؤ بچوں شانتی next بولا next بولا آرے نکھون دیکھو رابی انٹائٹل کمیشن 50,000 بولا انٹری کیا ہوگی رابی انٹری کیا کری انٹری کیا موضور آقاون دیب پہ تانیم جد کیا گی انٹری کیا کس این spelled ب teu ڈالنا اگلو جائی پانچار ڈالنا گی 50,000 روپے کیا ہوگا آگے 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 ادھر دیکھو بچوں ادھر یہاں پہ بھی تم لوگوں نے اوورالڈ روائنگ کتی ہوئی ہے ادھر دیکھو اوورالڈ روائنگ کتی ہوئی ہے 50 اممہ جی کی اور کانتا کی 84 اوورالڈ روائنگ کتی ہوئی ہے 84, 24 اور 50 ملک 58 پکا بولا انٹری کیا ہوگی درائنگ اکاونٹ ڈیبیٹ تو بولو بولو کیا ہے گا سمجھے بچوں بولو کیا ہوگی انٹری درائنگ اکاونٹ ڈیبیٹ تو کیا ہے گا بچہ بولو کیا ہے گا کیا ہے شکا درائنگ اکاونٹ ڈیبیٹ کتی سے ہوگا درائنگ 150 58 سمجھے آرہے بچوں سمجھے ملک 58 اکاونٹ ڈیبیٹ تو کیا آئے گا درائنگ اکاونٹ ڈیبیٹ تو کیا آئے گا بینک کیا آئے گا بینک کیا آئے گا پھر بولا انٹری کیا ہوگی بولا پھر انٹری کیا ہوگی رویس کیا آئے گا اکاونٹ ڈیبیٹ بکہ بس رویس رویس کیا آئے گا اکاونٹ ڈیبیٹ آگے بولو کانتاس کانتاس کپٹل اکاونٹ کیا ہوگا 2 2 2 2 ٹھیک ہے بولو رویس کپٹل کتے سے آئے گا 24 رویس 50 رویس کتا ہے بچہ 50 کانتا 24 اکاونٹ 24 اکاونٹ 24 کانتا 84 آن ٹھیک یہ تو صحیح کی ہوگی نا یہ تو صحیح کی ہوگی یہ پہلی میں اٹری صحیح کی 158 سمجھا اب بتاؤ ٹف ہے جنرل انٹری سام ٹف ہے کنکلوزن پارٹنر کو پیمنٹ کیش میں کرتے ہو کی کیپٹل نہیں کرتا اسی لئے اس کو پیڑ کہتے گی پروائیڈ پارٹنر کا کیپٹل بڑھے گا تو پریڈ گھٹے گا تو پارٹنر کے خرچے کہا جاتے ہیں پارٹنر کے خرچے کہا جاتے ہیں پروفیڈ لاؤس پروبیشن پینل اپروبیشن انڈارے خرچے کہا جاتے ہیں پینل چلو جلدی پڑھا بچے کوشن دیکھو کل ہم سیکھیں گے اس کے آگے کا پارٹنر ایکس بلکل وائے اینڈ جیڑا پارٹنر نہیں ایسے بھی آتا ہے نام دے دو ہر چیز برد جب بھی نہیں نام ہے چلو اب کیا کروگے ٹو ٹو ایکس کپٹل ٹو وائے کپٹل کپٹل انٹرڈیوز بائے ایس پانچ لاکھ وائے چال لاکھ جیڑ نو لاکھ آئیو سی میں پھرسو بلکل 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 دے پارنم ایکس سالی پچاس ہزار وائے کمیشن تیس ہزار جیڑ سالی جیڑ کو بھی سالی دے ٹھیک ہے کتنا اسی ہزار ڈروائن بائے پارٹنرز ڈروائن بائے پارٹنرز ایس ایس نبیہ ہزار وائے اسی ہزار جیڑ ایکلا کٹ سکتے ہو پاس جل کٹ سکتے ہو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے خریب کٹ سکتے ہو کٹ سکتے ہو کٹ سکتے ہو زیار مرحبا